جس وقت یہ معاملہ پنپ رہا تھا اس وقت اس کی سنگینی کو بھامپا نہیں گیا جس طرح سے ابھی ہمارے باقی پینلس بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جی موجودہ حکومت کی ایک غیر ذمہ داری ہے نیگلیجنس ہے دوسری چیز یہ کہ یہ مطالبات کس حد تک فیر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تیکھیں جس وقت ابھی احتشام صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا آئی ایم ایف کی طرف سے اور یہ جو خبریں چھپی ہیں اس پہ انہوں نے جب مذاکرات کر رہی بھی رہے تھے شروع میں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا معاصلہ ہے اس نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اٹھایا ہوا ہے سبسیڈی انگ نہیں دے سکتے آپ کو یہ بہت وہ ہوگا اور بجلی کے جو ٹیکسیس کی جس طرح ان کے ڈیمانڈ ہے جس پہ بھی بہت مسئلے ہوں گے ہمارے لیے ایک تو ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ آٹھا جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں وہی چیز ہمیں دے اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں کوئی چیز اناؤنس کر دیتی ہیں اور اس کے وہ آنے والے دنوں میں اس کی جو ریپرکشنز ہیں یا اس کے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ایریا تک ہم اس کو محدود کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے پھر دوسرے اور تیسرا اور یہ تمام ملک اس کا ڈیمانڈ کرے گا اس وقت تو وہ خوش کرنے کے لیے اپنے ووڈ بینک کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں اور اس طرح کی اقدامات بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ان کے لیے مشکلات آتی ہے سخت وقت جس طرح پاکستان پہ آ جائے ہوا ہے کہ آپ تمام ٹیکسز اور یہ بجلی مہنگی کر دی آپ نے گیس مہنگی کر دی کتنے ٹائم کتنے سو پرسنٹ جو ہے ان کے یہ چیزیں مہنگی ہو گئیں اور اس کے بعد پھر سبسیڈی ویڈرہ کر دیا وہ بھی چیزیں آٹا کیومت جو ہے وہ تو زیادہ ہو گئی ایک مشکل تو اس ملک میں آیا ہوا ہے کہ اس وقت آپ نے گندوں باہر سے منگایا کسان بیچارہ رو رہا ہے لیکن اس سے ایک دوسری طرف عام آدمی کو فائدہ یہ ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ روٹی سستی ہو گئی آٹا سستہ ہو گیا یہ تو ہے لیکن دوسری طرف جو کسان کے ساتھ جو ہوا ہے اور وہ ایک الگ بات ہے لیکن ویسے میں کہا رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے آدم آدمی پریشان ہوتا ہے اب ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو ان کے ایک میمبر ہیں ایکشن ان کے کمیٹی امتیاز اسلم انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے امیر نظیر ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہم مارچ ہر صورت جو ہے وہ مزفر آباد کی طرف کریں گے اور نوٹیفکیشن نہیں ہوا یا اس کو کم نہیں کیا گیا جتنا ہم مانگ رہے تھے وہ کہتے ہیں منگلہ سے جو جتنا پروڈکشن کیا جو آپ کے کاؤسٹ ہے اس کے اتنا حمیاتے ہیں ہمیں بلکل اس ٹیکسے سے انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہوا ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اب یہ معاملات کس طرح ان کے مزاکرات ہوتے ہیں کس طرف ہو جاتے ہیں ابھی تک تو مان نہیں رہے لیکن اس کے بعد جو وزیراعظم کی آپ نے شاید ان کے ان کے وزیراعظم انوار اولک صاحب کے جو آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیا کہ انہوں نے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ وہ ان کا ویو ہوگا ضرور ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جب تک کہ معاملات ہمیں نہیں ہم اس پہ شاید ابھی انسیٹرنٹی برقرار ہے کہاں وہ جا کے وہ کرتے ہیں گورنمنٹ میں خوف یہ بھی ہے کہ اگر ان کے معاملات یہ کر دیتے ہیں تو جیسے لگاری صاحب نے کہا خیبر پخت انخواہ کے جو لوگ ہیں وہ تو پہلے سے کر رہے ہیں کہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے آپ ہمیں پہلے دے دے کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے